اوہ 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 شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہیں خواتین و عزرات میں ہوں آپ کا مذبان پلال حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریئر کانسلنگ پیغام ٹی وی کی یہ کاوش بسیکلی ان طلبہ کے لیے ہے کہ جو اپنے عملی میدان میں تربیت کے میدان میں تعلیم کے میدان میں کسی بھی سٹیٹ پر موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی جائے تو یہ پروگرام بسیکلی ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ہے اس پروگرام کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیشے حاضر ہیں بات کریں گے آج ہم موجود ہیں لاہور کی اور اس ملک کی سب سے قدیم یونیورسٹری پنجاب یونیورسٹری میں جس کی تاریخ یقیناً ایک روشن تاریخ ہے اور قدیم یونیورسٹریوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اب اس وقت بھی اس جامعہ پنجاب میں سنتالیس ہزار کے قریب طلبہ موجود ہیں جو یہاں پر آن کیمپس کلاسز لے رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آج کے ہمارے مہمان بھی اسی مناسبت سے بڑے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر محمد سلیم مظہر جو کہ پرو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹری کے اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمن ایڈمیشن کمیٹی بھی ہیں ان سے آج ہم جانیں گے کہ پنجاب یونیورسٹری میں اگر کوئی بھی طالبلم داخل ہوتا ہے جس نے ابھی انٹر کے امتحانات دیئے ہیں حالی میں اس کا ریزلٹ نکلا ہے اور بڑے شاندار نتائج آئی جائے ہیں بچوں کے وہ جو طالبلم پنجاب یونیورسٹری کے گیٹ سینٹر ہوتا ہے اس کے لیے اس جامعہ پنجاب میں کیا کیا مواقع موجود ہیں اور کن کن دپارمنٹس میں موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کو اس چیز کی مبارک بات دیتے چلیں کہ ماشاءاللہ بطور وائس ٹانسلر سرگودہ یونیورسٹری کا اضافی چارج بھی ملا ہے بہت بہت شکریہ ہے آپ نے ہمیں وقت دیا اور دوسری مبارک بات سب سے پہلے سرگودہ یونیورسٹری کا اضافی چارج دیا گیا بطور وائس ٹانسلر جاننا یہ چاہیں گے کہ آن لائن سسٹم دوہزار اٹھارہ میں متعارف کروایا گیا پنجاب یونیورسٹری کی جانب سے اور اس کے بعد آن لائن سسٹم تھا اس کے اوپر جہاں لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی کچھ اعتراضات بھی اٹھے آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس بار بھی آئیو سی طرز کو اپنایا جائے گا سپیسکلی اگر بات کی جائے بی ایس لیول پر بلال احسن سب سے پہلے تو میں بالکل ایک ذاتی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بات ہے پروفیسر احسن اخترناز سے ہمارا فیمیلی والا تعلق تھا وہ میڈیا سے تھے اور استاد تھے ہمارے کولیگ بے وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آج ان کے بیٹے کے طور پر آپ کو میڈیا کے ایک اچھے کام کرنے والے انکر کے طور پر پروگرام منیج کرنے والے کے طور پر دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے تو اس سے آپ کے والد محترم کی روح کو بھی سکون پہنچے گا بلہ شکر بلہ شکر تو بیسٹ ویشز آپ کے لیے بہت شکر اگلا مرحلہ رہا یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اس ریجن کی پاکستان کی نہیں اس ریجن کی قدیم اور عظیم یونیورسٹی ہے جس طرح لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فلان پرانے خاندان سے ہے بڑے خاندان اسی طرح پنجاب یونیورسٹی بھی اب ایک خاندان کہ شجرہ نصب کی بنیاد بن چکی کہ اس سے پڑھ کر جانے والے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے اور الحمدللہ پاکستان میں تو مدر انسٹیٹوشن کی حیثیت دنیا بھر میں یہاں کے گریجویٹس کام کر رہے ہیں اور ہیومینیٹی کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تیشدہ بات ہے سٹوڈنٹس نے جب یونیورسٹی میں گریجویشن کرنا ہے اس نے داخلہ لینا ہے سب سے پہلا مرحلہ یونیورسٹی میں قدم رکھنے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے داخلہ لینا دنیا اب جدتوں کے حوالے سے ڈیجیٹریلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے اس میں ٹرانسفیرنسی ہے اس میں ریکارڈ ہے اور کوویڈ نے خاص طور پر جو ہے اتفاق ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز حماد اختر یہاں جون دو ہزار اٹھارہ میں وائس چانسر بن کے آئے اس سے کوویڈ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن وہی آنسٹی بیسڈ اور آنسٹی بیسڈ اور میرٹ بیسڈ اور امپلیمنٹیشن آف رول آف لا بیسڈ پالیسی کے طات انہوں نے یہاں پہ آن لائن داخلہ فارم شروع کیا سو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں ان کی وائس چانسرشپ کے پہلے سال میں داخلہ کیا جو وہ آن لائن تھا صحیح صحیح اچھا اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی اپنے فارم کے حوالے سے فیس کے حوالے سے جو بھی سبمٹ کرتا ہے چیز وہ ریکارڈ پہ ہے کوئی اس کو اختیار اس کو چینج نہیں کر سکتا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا تو اس لیے شفافیت کا ایک میار ہو گیا مقرر بلکل بلکل اور پھر ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ اتنے لوگ انہیں اپلائی کیا ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں فلان شوبے میں کیا اس سے پالیسی میکرز کو بھی ایون انیلائز کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بھی ملی جاتا ہے اتنے لوگ انہیں پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں اتنے لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں اور ان میں سے اتنے فیصد کا داخلہ ہو جاتا ہے تو باقی کس جگہ جاتا ہے صحیح 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 اچھا ہم ہمارا ایک ہی ایجنڈ آئے اس انتظامیہ کا پروائشنس کی حیثیت سے میں بھی ایٹ کے بنیادی سٹیکھولڈرز میں کہ جو یہاں پہنے آ رہے ہیں ان کو اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ جیسے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ کیا رکھا جائے اور سٹوڈنٹس کا ریسرچرز کا جو سب سے اہم حق ہے وہ یہ کہ ان کو پڑھایا جائے خلوص دل سے ان کو تحقیق کی تربیت دی جائے صحیح پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کی فیصیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں صحیح آپ قربو جوار میں جائزہ لے لیں مختلف ادارے کیا ایڈمیشن کے جو پراسس ہے اس کے کیا چارجز دے رہے ہیں ہم صرف پانچ سو روپے لے صحیح صحیح صرف پانچ سو روپے چارجز لے کے ان کو یہ ساری الٹرا مادرن فیسیلیٹیز دے کے ہم داخلے کا پراسس کرتے ہیں اور کسی طالب علم کو داخلے کے پراسس کے حوالے سے اپنے گھر سے اٹھ کے پنجاب یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں بلکل یہ بڑا ایک اہم اشہ تھا کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پورے ملک سے داخلے کے لیے والدین آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ گھنٹوں ڈپارٹمنٹس میں بھی انتظار بھی کرتے ہیں در رش کا بھی ایک ہو گیا پھر ساری چیزیں ہیں اسی طرح جب پھر بینکس کی باری آئی ادھر بھی رشہ میں دیکھنے کو ملتا تھا جہاں جہاں معلومات کا کاؤنٹر تھا تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا ایسے تو یہ جو گھر بیٹھے یا دور سٹیپ پہ ایک سہولت ہے اس کے بڑے فائد ہیں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ کا مثال کے طور پر ایک بچی ہے بچہ ہے جو شہر کبھی آیا ہی نہیں والدین بھی اس کے بیزی ہے اکیلے کیسے دھکے کھاتے پہنچے گا گھر سے یہ سارا کام کر لے اور یہاں بھیج دے اس کو بسوں پر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آ کے فارم جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے گائیڈ لائن لے کے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں بیٹھے اپنے والدین سے کیسے سمجھ دا اچھا پھر اس کو رسید چلی جاتی ہے کہ اس کے وہ ہے فارم جمع ہو گیا اس کے ساتھ ہی اسے میرٹ لسٹ لیکھنے کا بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے میرٹ لسٹ اس پر ڈسپلی ہو جائے گی ٹائم پر وہ وہاں سے دیکھ کے پھر اپنے داخلے کے مراحل صافظر ہے چونکہ بچے کو یہاں پڑھنے کے لیے بلاخر آنا ہے تو پہلی دفعہ اسے آنا پڑے گا میرٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد اپنی فیس جمع کرانے اور ڈاکومنٹس کی اصل کافی لکھانے کہ مستند ہو کہ اس نے جو ڈاکومنٹس اور اپنی سندات اور قوائف لکھے اور سندات سبمٹ کی ہیں وہ اوریجنل کافیوں کے بالکل مطابق ہیں داخلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی پروسیس اس دوران میں آپ سے جانا چاہوں گا ایک تالبلم جو ہے وہ کتنے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس یہاں پر موجود ہیں فیکلٹیز موجود ہیں جن میں وہ اپنی قسمت عزمائی کر سکتا ہے یا پھر جس طرح ہمارا ہوتا ہے کہ انٹر لیول پہ اس طرح سے بچوں کی نہیں گرومنگ کی جاتی کونسلنگ نہیں کی جاتی کہ آیا وہ آگے کونسی اپنی فیلڈ کو چوز کرے تو اس حوالے سے کس طرح سے گائیڈنس کے لیے کوئی سیل موجود ہے ہمارے ہاں اس کا سکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ موجود ہے لیکن لیمیٹیشنز اور محدودیتیں ہیں جو سٹوڈنٹس یہاں داخل ہو جاتے ہیں ان کو وہ راہنمائی آگے کہ انہوں نے کس شعبے اور کس فیلڈ میں جانا ہے اس کی راہنمائی ہمارا سکل ڈیولپمنٹ سینٹر کرتا ہے پلیسمنٹ سینٹر کرتا ہے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ورک میپارٹمنٹ ہے سوشیالوجی یہ سارے پھر جب وہ اس پنجاب یونیورسٹی کے آغوش محبت میں کوئی سٹوڈنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد فادرلی ٹریٹ ہوتا ہے اور یہاں ہم اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں یہ تربیہ دیتے ہیں اس کے ذوق کے مطابق اس کے اپٹیٹیوٹ کے مطابق میں ڈپارٹمنٹس کے ڈیٹیل بھی جاننا چاہتا ہے کتنی فیکلٹیز اس وقت جو ہیں پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں سنتالیس ہزار آن کیمپس ٹوڈنٹ ہے جو یونیورسٹی کے اندر اس کے ڈپارٹمنٹس اس کے انسٹیٹیوٹس اس کے کالیجز اور سکولز پہ پڑھ رہے ہیں سکولز ہے مراد یہ نہیں وہ پریمری اور آئی سکولز اس میں پڑھ رہے ہیں آن کیمپس اور جو افیلیٹڈ کالیجز میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اس کی انیس فیکلٹی ہیں ہر فیکلٹی وہ مشترک مزامین کے حوالے سے ایک الہدہ یونٹ کے طور پر کام کر رہی ہے اور سٹوڈنٹس اس میں اس کے ایک فیکلٹی کے مختلف شعب میں جو انہوں نے ابتدائی کلاسز میں یعنی ایف اے ایف ایس ای اور بی اے بی ایس ای میں جو کچھ پڑھا ہوگا اسی کی بنیاد پر مداخلہ لے سکتے ہیں درخواست جمع کراتے ہیں میرٹ بنتا ہے شفاف وہ کمپیوٹر میرٹ وہ بنا ہوا میرٹ اس پر کنسرن آتھاریٹیز کے افسران مجاز کے دست ہوتے ہیں اور وہ اس کے بعد ڈسپلی اور آن لائن چلا جاتا ہے پہلی لسٹ میں جتنے لوگ آگئے داخل ہو جاتے ہیں فیس جمع ہو جاتی ہے اتنی سیٹیں پھر منہا ہو جاتی ہیں آگے جتنی بات جاتی ہیں دوسری پھر تیسری میرٹ لسٹ لگاتے ہیں چوتھی لگاتے ہیں اب ہم نے یہ کیا ہے کہ چونکہ کوویڈ کی وجہ سے چھوٹے موٹے مسئلے ہو سکتے ہیں آن لائن ہے پہلے ہم تین لسٹیں لگاتے تھے اب ہم پانچ لسٹیں لگا دیتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو بالکل یہ ہو شفافیت کے ساتھ کے بھائی کسی نے کسی کا حق ہے نا جو وہ نہیں مارا اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے فیصے میں ہماری بہت کم ہے ہاں آپ چیک کر لیں کہ ہم یقیناً بات کریں گے آن لائن سسٹم کی آپ بات کریں اگر کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کی کچھ سٹیپس ہو جاتے ہیں اگلہ جو اپلائے کرنے والا جنریٹ جو ہے اپلیکیشن اور چلان والا وہ کچھ سٹیپس رہ جاتے ہیں اس صورت میں بھی کوئی حل موجود ہے بچوں کے پاس اس کے لیے یہ ایڈمیشن آفیس موجود ہے یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کلک نہ ہوا سٹوڈنٹس اپنے طور پر پہلی دفعہ اتفاق ہوتا ہے آن لائن فارم بی ایس لیول پہ زیادہ ہوتا ہے آن لائن فارم فل کرنے کا اب تین چار چیزیں ہیں جو ثبوت کے طور پر پتا چل جاتی ہیں کہ یہ طالب نے کوشش کی ہے اپنا کام مکمل کی ہے پہلے نمبر پر تو کیا اس نے فارم پور کیا ہے پور کر کے اس کو وہ کر دیا ہے اس نے کلک کر دیا ہے سبمٹ کر دیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو دوسرا ہے کہ کیا اس نے فیس جمع کرا دی ہے اور جو ٹائم تائے ہے اس تاریخ تک جمع کرا دی ہے اگر اس تاریخ تک اس نے جمع کرا دی ہے کوئی چھوٹی مٹی غلطی رہ جائے تو پنجاب یونیورسٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے ہم پرو سٹوڈنٹ پالیسی ہے ہماری کہ ہم کوئی غلطی رہ گئی ہے ٹائم پر سٹوڈنٹس نے وہ غلطی ٹھیک کرا دی یا جب میرٹ لسٹیں لگ رہی تھیں وہ غلطی شعبہ رابطہ بھی کر لیتا ہے ٹیلی فون نمبر دیئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے ان نمبروں پر رابطہ کر لے اساتذہ سٹاف رہنمائی کر لے سارے مرلے بھی گزر جائے تو سٹوڈنٹ ہمارے ہاں رابطہ کر لے کہیں کوئی کمی کو تائیے تو ہم پہلے بھی ٹھیک کرتے ہیں اب بھی ٹھیک کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ہمارے بچے ان کے ساتھ وہی ہوسنے سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ہم مزید دوگر موضوعات پر بھی بات کریں گے اخواتین و ازارت ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے پھر ایک سوال ہے جو انٹری ٹیس سے متعلق ہے بڑا اہم سوال ہے اس پر ہم انشاءاللہ اس کے بات گواہت کریں گے ہم بات کر رہے تھے پنجاب یونسٹری میں داخلے کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ پرو وائس ٹانسلر اور چیئرمنڈ امیشن کمیٹی ڈاکٹر محمد سلیم مظہر موجود ہیں ایک بڑا اہم سوال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد سے سکروٹنی کے حوالے سے یونسٹری کو اپنے اپنے جو سطح ہے لیول پہ مختلف مشکلات کا سامنا ہے تو اس کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ جو ہے یہ انٹریوز کرایا گیا ہے آیا پنجاب یونسٹری بھی اس کو اپنائی کے کچھ اور ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ پیورلی ریزلٹ کو دیکھتے ہیں اس پر میرٹ بناتے ہیں ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم میٹرک کے نمبروں کو ویٹ ایج دیتے ہیں صحیح ایف 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 ایسی کے نمبروں کو ویٹ ایج دیتے ہیں اس کے نتیجے میں جتنا نمبر حاصل ہو جائیں ان کو آخری جو ڈیگری اس نے لیے سٹوڈنٹس کی مظرم صحیح یا طالب علم نے یا امیدوار نے بی ایس فسٹ سمیسٹر میں داخلہ لینا ہے تو میٹرک کے نمبروں کا ویٹ ایج ہوگا صحیح اور اس کو تقسیم کرتے ہیں چار پہ کرتے ہیں پانچ پہ کرتے ہیں بہرحال سب سٹوڈنٹس کے لیے اس کا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایف ایف ایسی کے ٹوٹل نمبر پلس جس سبجیکٹ میں جا رہا اس کے نمبر یہ فارمولے دیئے ہوئے ہیں جی جی بلکل تو چل رہا ہے بلکل ایک چل رہا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہاں یہ ہے کہ اس طفعہ بچوں کے آن لائن امتحان دینے کی وجہ سے دنیا تبدیل ہوئی ہے باہر بلکل ایسی ہی ہے تو بلکل نظامی بدل دی اس کی روشنی میں ہر ملک نے اور سٹیٹ نے ادارے نے اپنی پالیسیاں بنائی پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے اور اس نے بھی پالیسیاں بنائی اس کے نتیجے میں جو پالیسی بنی ہمارا کام ہے اس پالیسی کے نتیجے میں بلکل میرٹ بنانا شفافیت کے ساتھ بنانا اور اس میں دیانتداری کو یقینی بنانا ہم نے وہ کام کیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے پوچھا ہے انٹری ٹیسٹ دیکھیں ملک اداروں پر کھڑے ہوتے ہیں ادارے کھڑے ہوتے ہیں ان پر جو ٹرسٹ اور اعتماد میرے ذاتی نکتہ نظر میں میں بچوں کا باپ ہوں میں سٹوڈنٹس کو ایس ای ٹیچر اور چیئرمن ایڈمیشن کمیٹی اور میں ڈین رہا ہے ڈفتین اپائٹمنٹ رہا ان کے ساتھ میرا رابطہ سٹوڈنٹس کے ساتھ رہا ان کے مسائل سمجھتے رہیں جو جہاں جن جن ملکوں میں انٹری ٹیسٹ ہے وہ ان کا سمیسٹر سسٹم سے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں امتحانوں کے حوالے سے ایویلیویشن کے حوالے سے یا انٹرنٹس پہ چیک کریں یا ایکزٹ پہ چیک کریں بلکل اصیب کچھ ملکوں میں ہے وہ انٹرنٹس پہ چیک کرتے ہیں پاکستان میں ایکزٹ پہ زیادہ چیک ہم انٹرنٹس پہ بھی شدید طریقے سے چیک کرتے ہیں اور اس پہ بھی مذہباً ایران میں کنکور ہے ایک امتحان سٹوڈنٹ سمیسٹر میں آ رہے ہوتے ہیں اور کنکور لیتے ہیں وہ ایک اس کو پورا ملک میں لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ بورڈز ہیں جو یہ پورے ملک کے نظام کو ہی کٹھے چلا رہے ہوتا ہے پورے صوبے کے نظام کو ہمارے ہاں ایویلیوشن کا نظام بہت کمال کا مضبوطی والا ہے ایک انڈیویجویل کے نظر یہ کوئی ہماری سرکاری پالیسی نہیں میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں میرے نزدیک ایک چھاننی سے گزارنے کے بعد پھر ایک اور چھاننی سے گزارنا پھر ایک اور سے گزارنا اس سے بہتر ہے وہ جو پہلی چھاننی ہے اس کو ایتھنٹک کریں مستند کریں بورڈ کا آپ امتحان لے رہے ہیں بورڈ یہ ایک زمانہ تھا جب امتحانی سنٹروں کے بارے میں چیمی گوئیاں ہوتی تھی اب ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے ان کو مضبوط کرنا چاہیے انٹری ٹیسٹ سٹوڈنٹس کے نہیں لینے چاہیے اس کی وجہ ہے ایک بیلنس اور معتدل شخصیت کے لیے ضروری ہے بچے کی صحیح تربیت تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت کے لیے اسے ایک معتدل شخصیت بنانے کے لیے سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنانے کے لیے ایک پیکج کی صورت میں کچھ چیزیں اس کو حاصل رہنی چاہیے بالکل بالکل تعلیم اس کے بعد کھیل کود بھی ٹائم ہو اس کے پاس سپورٹس کا ٹائم بھی ہو اس کے پاس رسٹ کرنے کا ٹائم بھی ہو اس کے پاس فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا بڑوں کے ساتھ اپنے ہم عمروالوں کے ساتھ اپنے چوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کا اب ہو یہ رہا ہے کہ بچہ سکول سے آتا ہے ابھی وہ بچرہ بستا رکھتا ہے موعد ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے ایکیڈمی چلے جاتا ہے بالکلس پھر ٹیسٹ کی تیاری ہے کہ امتحان ختم ہو رہی ہے نہیں رہا دوسرا ہو رہا ہے ان کا بورٹ کا ٹھیک امتحان لے بالکلdaharan وہ مقصد اس کا یہ ہے اس کے لیے بھی ٹھیک امتحان لینے کے لیے کئی تقاظے ہیں تقاظے ہیں کہ بورٹ کا ایولیویشن کا نظام ہو جو بورٹ کا ہے یا یوریسٹی جو ایگزامینیشن لینے والی اتارئیٹیز ہیں وہ سو فیصد ایٹھنٹک ہو صشیح میں ٹیسٹ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بار بار بچوں سے ایک امتحان دے کے آئے ہیں ایک اور امتحان دے رہے ہیں یہ تو اس سے سٹوڈنٹس کی وہ طالب علموں کی بچے ہوتے ہیں ذہنی نشو نما پہ اور سائیکالوجی پہ اور ان کے اعتماد کے حوالے سے کی ذات پر بڑے منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس سے کئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب امتحانی سسٹم تو ہمارا چل رہا ہے سکول چھوٹے شہروں میں بھی ہیں چھوٹے قصبوں میں بھی ہیں لیکن ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے مراکز کرانے والے بڑے شہروں میں تو بچوں کو شہروں میں آکے رہنا پڑتا ہے مکان کرائے پہ لیں گے اکیڈمیاں جوائن کریں گے وہاں پہ آئیں گے جائیں گے ٹرانسپورٹ کے نقل مکانی کے اخراجات کے حوالے سے سفید پوشکرانوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے بلکلی اس میں کوئی شکل ہو رہا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ اس سے کئی طرح کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں ایک وصلہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں سے دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان بیٹھ رہا ہے بلکل وہ اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ جس کے محلے میں چھ سات بچے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں یار ایک مکان لے لے جا کے شہر میں ایک بڑا بندہ بھی بھیج دے یہ وہاں رہ جائے ایک خاتون بھی ان کا کھانے وغیرہ کبھی کرے وہاں شہر میں شفٹ ہو جائے یہ ایک دفعہ رہی ہرسل ہو جاتی ہے تو بندے سوچتے ہیں اب پہنا بھی تو شہر میں ہے کیوں نہ ہم سارے گھر لے لے وہ چھوڑا ہیں اس سے جو ایک معاشرتی نظام ہے اس کا بھی اعتدال ڈسٹرب ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہیوڈ ادارے ہیں تعلیم دینے والے یونیورسٹیاں لیکن ان میں جو داخلے کی چابیاں ہیں وہ بہرحال گلیوں محلوں میں یا سڑکوں پر بنے چھوٹی چھوٹی بلننگز میں ادارے ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں یعنی داخلے کی چابی ان کے پاس چلی بلکل ایسا ہی ہے وہ باہت وقت ایک وسیع مطالعہ ہے جو وسیع مطالعہ کا تناظر ہے جو تصور ہے وہ کم ہو کے ایک شارٹ کٹ کی رٹا سسٹم بھی کہہ سکتے جاتی ہے کہ بھئی سٹوڈنٹ بس یہ یہ اچھی طرح سے چیزیں تیاری کر لیں جو ٹیسٹ میں ہیں وہ سولنڈ مطالعہ والا جو سٹوڈنٹ کا ایم اور امجیکٹو ہوتا تھا وہ کم ہو رہا ہے خرچے بڑھ گئے کئی پہلوں سے دباؤ خاندانوں پر بچوں پر ان کے والدین پر آ گیا ٹرانسپورٹ پر دباؤ ہوا کرائے کے مکانوں اس لیے کیوں نہ ہم بورڈز کو میں تو سمجھتا ہوں ایک ایجوکیشنیسٹ کی ایسے ہمارے بورڈز اور یونیورسٹیاں اگر کوئی امپرویمنٹ کی گنجائش ہے جو ہمیشہ رہتی ہے تو ان کو امپرویمنٹ کر لیں ایک اور امتحان میں نہ جائے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یونیورسٹی کے والے سے کیا سمجھیں پنجاب یونیورسٹی اب تو دیکھیں کوویڈ کی سیچویشن میں تو عام امتحان لینا بھی مشکل ہو رہا ہے اس میں آپ ایک ٹیسٹ کا بوجھ بڑھا دیں گے تو مزید مشکل ہو گیا تو پنجاب یونیورسٹی ایک تو یہ کہ اس کی انتظامیات جو فیصلے کرتی ہے وہ باہمی مشاورت سے کرتی ہے کوئی ایک بندہ بیٹھ کے تائر نہیں کر لیتا وائس چانسلر ہے ایڈمیشن کمیٹی ہے ڈینز کی کمیٹی ہے فورم ہے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹس کا ہے ان سب نے یہ تفصیلی مشاورت اور مقالمیں اور ڈائی لاغ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کم از کم اس سال یہ جو کیریئر مارکس ہیں جو سٹوڈنٹس نے بچے نے مارکس لیے ہیں بورڈ کی سطح پہ فرس سمیسٹر میں داخلے کی صورت میں اور یونیورسٹی سے جو امتحان پاس کی ایف ایف سمیسٹر میں داخلے انہی کو میار بنائے جیسے صدیان چلتا رہا یہ نظام کئی سال کئی عشرے چلتا رہا صرف ایک دپارٹمنٹ میں تائے ہوا ہے کہ کالیج آف آرٹ ڈیزائن سٹوڈنٹس کا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لے لے کیونکہ اس میں پینٹنگ کی گرافک ڈیزائننگ کی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ماشق ہوتی ہے وہ پھر ٹیسٹ لے لیتا کہ اپٹیٹیوٹ کا پتہ چل جائے باقی انجینئرنگ کا آپ کو معلوم ہے انجینئرنگ کے تین فیکلٹی ہیں ہماری وہ انجینئرنگ والا ٹیسٹ ایک ایٹ ہے جو اس کے نمبر کو میار بناتی ہیں ویٹی ایج کی صورت حال اور فارمیسی والے وہ چونکہ فارمیسی کانسل کے تقاضے ہیں اس کا داخلہ ہوگا ان کا بھی ٹیسٹ ہے جی ان کا فارمیسی کانسل کی طرف سے جو ہوگا وہ ہوگا لا کالج کا ایچی سی لیتا ہے لیٹ لا اسیسمنٹ ٹیسٹ وہ دے کے اس کے نمبر اور ویٹی ایج ہوگا باقی کہیں بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ کا ساتھزا کا باڈیز کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ باقی کہیں بھی ایٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا اس سال نہ لیے اگلے سال پھر بیٹھیں گے حالات کی روشی چلیں یہ اچھی خبر ہے بچوں کے لیے بھی اس پیس کیلی ظاہر ہے وہ بچے جنہوں نے مارکس لیے اور ساتھ ساتھ جن کے تھوڑے کم بھی تھے وہ بھی بڑے اس بارے میں فکر مند تھے اچھا ڈرٹر صاحبہ مزید جو ہمارے آخری موضوعات ہیں وہ یقیناً بڑے حل کے کل کے موضوعات ہوں گے جن پہ ہم آپ سے بات کریں گے خواتین ازاد ہم یہاں پر ایک بریک لینی ہے اس کے بعد ہم مزید اپنی گفتگو آگے جاگے رکھیں گے ہم بات کر رہے تھے پنجاب یونسٹری کے پرو وائس ٹانسٹر ڈاکٹر محمد سلیم مذر سے اور جس طرح ہم نے ایڈمیشنز کے حوالے سے بڑی قیمتی معلومات ان سے لیں اسی طرح ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ پنجاب یونسٹری کا جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ قومی سطح پر اور عالمی سطح پر ایک تشخص ہے اور اس میں ایک بڑا اہم کرتار ہم نسابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نسابی سرگرمیوں کا بھی ہے اس میں اگر کوئی بچہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے اس کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی بڑی واضح پالیسیاں مثال کے طور پر سپورس کی سیٹے ہیں دو فیصد ہے ڈپارٹمنٹ پر مائناریٹیز کا کوٹا ہے پھر اسی کے ساتھ مختلف سوبوں کی محدود سیٹے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کی سیٹے ہیں وہ نامی نیٹ ہوتی ہیں اس طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوٹا ہے وہ کوٹا اس طرح سے ہے کہ ڈیبیٹ اردو اور انگلیش ڈیبیٹس کے لیے کوٹا ہے وہ فکست آداد ہے ہم نے رولز میں درش کی ہوئے یونیورسٹی ویب سائٹ پر معلوم ہے کراہات اور نات کے لیے کوئیز کا کوٹا ہے کوئیز پر مقابلہ کرنے والے اور سپورٹس کوٹا ہے اچھا اب یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کزشتہ کئی سالوں سے یہ ڈیبیٹس میں کراہات اور نات میں بہت ہی اچھی پوزیشن لے رہی ہے اور یہ جیت رہی ہے مقابلہ اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اد پر داخلوں کو سٹریکلی میرٹ پر کر رہے ہیں یہ داخلیں پوری روح اور روح کے ساتھ میرٹ پر رہی ہو اس کی مثال یہ ہے دلیل یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی ویڈیو بناتے ہیں صحیح یعنی تقریری مقابلہ کراتے ہیں ڈیبیٹس پر داخلے کے لیے اور سٹوڈنٹس کی ویڈیو بنتی ہیں ویڈیو ایک سال محفوظ رہتی ہے کسی کو کوئی شکایت ہے تو آ کے دیکھ لے کہ اس کا اپنا بچہ یا خود بچے کو شکایت وہ اپنی پرفارمنٹس دیکھ لے اور اس کی دیکھ لے جو اس کے خیال میں اگر وہ اس کا داخلہ نہیں ہوا اس کی دیکھ لے جس کا داخلہ ہوا یہ چھپ نہیں سکتا سپورٹس میں بھی یہی ہے کہ سپورٹس میں ہم ایک تیس سیکنڈ کی ویڈیو لیتے ویڈیو منگا لیتے اس ویڈیو کا جائزہ لیتا ہے بورڈ ایڈوائزری بورڈ ہے جو سپورٹس کا ان میں جو بہتر لوگ ہوں ان کو شارٹ لسٹ کر کے پھر ان کے ٹریل فیزیکل لیتے ہیں صحیح اس سب کچھ کی ویڈیوز بنتی ہیں تو وہ اس کا امکان بلکل ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہنکی پہنکی کہیں ہو گئی ہو گئی ریکارڈ موجود ہے بلکل ایسا یہ تو چیز ہے اچھا ریکارڈ موجود ہے اس احتمام کے ساتھ اگر میرٹ پڑ چکے داخلے شروع ہو گئے تو ہماری پوزیشنیں بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہم من کر رہے ہیں بلکل یقیناً اس کا یہ دیکھیں اس دفعہ سپورٹس میں ویمن سپورٹس میں ہم پہلے نمبر پہ آئے ہیں پورے پاکستان میں اور من میں شاید دوسرے نمبر پہ آئے ہیں غیر نسابی سرگرمیوں میں جو بچے پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے اور خوشخبری ہے کہ پنجابی اسٹریالیڈی اتنے مقابلوں میں حصہ لے رہی اور جیت رہی ہے تو وہ بھی اپنے داخلے کے حوالے سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کر سکتے ہیں اور سپیشلی جس طرح انہوں نے اور سپ نے بتایا کہ میرٹ کا یہاں پہ کتنا زیادہ خیال لکھا جاتا ہے اس کا نتیجہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ریزرٹس کی صورت میں اور سپ ان ساری باتوں میں ہم ایک بڑا اہم چیز وہ ہم مشہد کر رہے ہیں کہ یونسٹری کی رینکنگ کے حوالے سے اور ریسرچ کے حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ذرا دوہزار اٹھارہ کے بعد سے پنجاب یونسٹری نے اپنی ایشین اور انٹرنیشنل کیو ایس رینکنگ میں کمال ترقی کی ہے ہم انٹرنیشنل کیو ایس رینکنگ میں دوہزار اٹھارہ میں فیلڈ وائز یعنی شعبے وائز کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے اب ہماری تیرا فیلڈز ہیں جو وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں پانچ سو کے اندر آتی ہیں ایون جو ہماری انرجی اور پیٹرولیوم والے فیلڈ ہے اس میں ہم دنیا کی پہلی سو اس فیلڈ والی یونسٹری میں شامل ہیں ایگری کلچر ہے فارمیسی میں بزنس میں فیزکس میتھ اور اسٹرانومی وغیرہ میں ہم پانچ سو کے اندر آ رہے ہیں ایک بات ہوں دوسرا یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہماری ایشین رینکنگ میں ہم دو سو چونتیس پر کھڑے تھے اب ہم کمنگ جو رینکنگ ہے اس میں ہم ون فیفٹیز تک آ رہے ہیں انشاءاللہ ون فیفٹی فور فائف تک ابھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا پنجاب یونیورسٹی اپنے ریسرچ اور تعلیم کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے میعار کے حوالے سے دنیا کی دس ویسد تیزی سے ترقی کرنے والی یونیورسٹیوں میں ہیں صحیح بات کہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بن گیا جس سے یونیورسٹی میعار کے حوالے سے بھی آگے بیٹھ رہی ہے صحیح اس کی کیا وجوہات زیادہ آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات گوڈ گورننٹس ہے میریٹ پر داخلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی ہے انتظامیہ کی مسئلے مسئل کم ہوں گے ہمارے ہاں بہترین لائبریڈی ہے لائبرٹریز ہے اور اچھے لوگوں کی آج بھی ترجیح پنجاب یونیورسٹی ہے لاوہ بلکل کہ اس میں داخلہ ملے انہیں تو اچھے لوگ ہمارے پاس اچھے طلبات ہیں سٹف انٹیک ہمارا ٹھیک ایمیرٹ پر ہی ہے پھر یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا اور تحقیق کا نظام مضبوط ہے ایک سو انتالیس سال تاریخ ہے اس کے وہ ترقی کرتا کرتا یہاں تک آہ پہنچا پھر یونیورسٹی ہیں جو اس میں فریڈم آف جس کو کہتے ہیں ایکڈیمک فریڈم ضروری ہے لوگ اتمنان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو مسئلہ مسائل نہ ہو نہ سٹوڈنٹس کو نہ طلباء کو نہ سٹاف کو تو وہ خوش ہو کا زیادہ کام کرتا موٹیویشن ملتی پنجاب یونیورسٹی موٹیویشن اور انسینٹیو کے ساتھ سٹوڈنٹس کو ساتھ تحکوم ملازمین کو آگے بڑھ رہی ہے سب کا احترام یہاں کیا جاتا ہے سو ملک میں یہ جو علم و تدریس و تحقیق کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی نے اپنا پرچم بہت بلند رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا سفر ریسرچ کی آپ نے بات کی ریسرچ میں کیا ہماری مائلسٹونز ابھی کچھ حالیا ہاں ہم نے ریسرچ کے لیے پرپر فنڈ رکھے ہیں ڈاکٹر نیاز سکول اور کالجز بھی یونیورسٹیاں نیا علم تخلیق کرتی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں لوگوں تک پہنچاتی ہیں جب لوگوں تک پہنچ جائے اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے اگلا مرحل یہ ہے کہ اس علم کو عمل میں لانا چاہے عمل سے سوسائٹی کو فوائد پہنچتے ہیں سوسائٹی پر امپیکٹ پڑتا ہے اور اس امپیکٹ کے نتیجے میں سوشیو ایکنامکس ڈیویلپمنٹ سماجی اور معاشرتی ترقی ہوتی ہے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرٹ لوگوں کا انٹرلیکچول لیول اس سے ترقی کرتا ہے اسی سے سوسائٹی ترقی کرتی ہے پنجاب جنورسٹی اس مقصد کو کہ دیکھیں کوئی ادارہ ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کی وجہ سے کیا فائدہ پہنچا اگر فائدہ پہنچا ہے تو یہ ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے عام آدمی کو سوسائٹی کو اگر فائدہ نہیں پہنچا تو یہ دائر ان کا سفر ہے یہ جاری رہے گا جاری رہے گا پھر ٹھیک ہے ایک بلال جو مسئلہ ہے نا ہم لوگوں نے عام لوگوں نے ہم نے تصور کر لیا ہے کہ جو آدمی ایک مناسب تعلیم حاصل کر سکتا ہے اب اس نے ملازمت کرنی ہے اور بھی کئی ایوی نیوز ہیں افق ہے ملازمت کرنے کی بجائے جاب سیکر کی بجائے جاب پروائیڈر بھی ہو سکتا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز اور دولت کو کنورٹ کرتے ہیں تعلیم میں علم میں بلکل ایسا ہی اب اگلا مرہ ہے اس علم کو دوبارہ پریکٹس میں لا کے کنورٹ کرنا چاہیے ریسورسز اور دولت میں بلکل ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں ہم نے پڑھ لیا اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے ملازمت دھونیں گے بلکل ملازمت عام رجحان جو ہے ملازمت دھوننے کے ملازمت پروائیڈ کریں بلکل کام کریں وہ جو سکل اور نالج آپ نے حاصل کیا ہے اس کو میدان عمل میں آزمائے جا کے بلکل سیکر بھی جائے کریٹر بنیں ہاں کریٹر جوب کریٹر تو ہم سٹوڈنٹس کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہ خود انٹرپریونیور ہو سکتے ہیں وہ اپنا کام خود کر سکتے اور سوسائٹی کی اس طرح سے بھی خدمت کر سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی سپیشل اقدامات ہیں انیویسٹی کی جانب سے کیا ہے پہلے تو یہ ہے نا جی کہ ہم نے کئی سالوں کے بعد اپنے کورسز آف ریڈنگ اور سلیبس ہے جو تبدیل کی ہے وقت کی ضرور تم کے بیچے نظر کہ جب آدمی کوئی گریجویشن کر لے تو گریجویشن کرتے ہی اس کے پاس ایسا سکل ہو کہ وہ مارکیٹ میں جا کے اپنا کام کر سکے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کام کر سکے ماز بریڈ اینڈ بٹر کرنے کے لیے نہیں ایک پبلک ایکس چیکر پیس کی پبلک سیکٹر سوشلی بھی اس کا کچھ امپیکٹ ہو ہاں سوشلی بھی اچھا اس کے لیے وہ تحقیق کی اس کو تربیت دی گئی ہے کہ وہ فیلڈ میں تحقیق کرے اور جو کام اس کے فیلڈ کے حوالے سے مارکیٹ میں ہو سکتا ہے سوسائٹی میں ہو سکتا ہے وہ اس پر توجہ دے گی اس میں اپنا کاروبار شروع کرے اپنا کام شروع کرے گورمنٹ اس کے بچوں کے لیے احساس پروگرام شروع کیا اور کئی نا نوجوان پروگرام کامیاب نوجوان پروگرام اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کی طلبہ ہیں طلبہ کے نعم دو مختصر سی بات نمبر ایک تو یہ ہے کہ طلبہ محنت کرے محنت ہر کوئی کرتا ہے اور سب سے زیادہ محنت ایک مزدور کرتا ہے سوری زندگی مرنے تک کرتا ہے ٹائم پہ محنت نہیں کی ہوتی طلبہ کو چاہیے وہ ٹائم پہ محنت کرے آج جب ان کا ٹائم دوسرا یہ ہے کہ ہر منزل تک پہنچنے کے لیے خواب دیکھنا لازم طلبہ کو چاہیے کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور یہ یقین کریں کہ یہ خواب دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہے ورنہ نابینا خواب نہ دیکھتے نابینا لوگ بھی خواب دیکھ یہ بندہ اپنے ظرف اور اپنی کیپیسٹی سے عظم سے اور حوصلے سے دیکھ جو بندہ باطری طور پر جتنا بڑا ہوگا وہ بڑا خواب دیکھے گا وہ خواب بڑا دیکھے گا تو سٹیپ بھی بڑے لے گا اور منزل بھی بڑی جلد حاصل کر لے سو سٹوڈنٹس محنت کریں کمیٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے جو انہوں نے باتیں کی بڑی جو سٹوڈنٹس کے لئے حوالے سے گایڈنس کے حوالے سے ان کی بہت ہی مفید رہی اور میری یقین ہے کہ جو بچے بی اس لیول پر پنجاب یونسٹری آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ یقینا پروگرام بڑا مفید رہے گا ڈاکٹس نے بڑی اچھی بات تھی کہ ایک چھننی سے گزرنے کے بعد دوسری چھننی اور دوسری جگہ انہیں دوبارہ ٹیسٹ کیا جانا اور فوراں ٹیسٹ کیا جانا یہ کوئی اپنی سسٹم پہ بھی سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے سپیسکلی جو سٹوڈنٹس آرہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے تو اس چیز کو پنجاب یوں سٹی نے اپنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ایک پالیسی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو دوسرا ٹیسٹ نہیں دینا انٹری کا بلکہ جب بھی آئیں گے پر آپ کے پچھلا ریکارڈ پر انٹر خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگئے جب تک کے اپنے مزبان بلال حسن کو اجاز دی دی اللہ حافظ